مکھی کی طرح سے ہے اور مکھی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ مل پہ بیٹھی ہے مستھان پر بیٹھے ہیں مکھی کو نہیں پتا مکھی نہیں آگا ابھی تو مستھان پہ بیٹھی تھی پھر مل پر جا کر بیٹھ گئے مل سے اٹھ کر پھر مستھان پر کبھی دھول پہ بیٹھی کبھی پھول میں بیٹھی مکھی نہیں جانتی مکھی کا سنسکار ایسا نہیں ہے تو جب من مکھی کی طرح سے ہو جائے کہ مل اور مستھان میں انتر نہ کرے وہ تو لکشمی جی تو آچاریاں ہیں اور انہوں نے بھگوان کا وہ بھاو پکڑ لیا جب کبھی دیکھتی آگیش میں ہوں تو اس کی ادھارتہ جگہ ہو اس کی بھیتر کی ایک شما بھاو جگائی اور لکشمی جی اس میں کشل ہے لکشمی جی نے کہا کہ دیکھیں جس پر آپ کی بار بار دستری جا رہی ہے اس کرتے آپ اسے تارنا چاہتے ہیں اس کرتے اس کا ادھار نشت ہے جسے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اس کرتے ہیں کہ اس کا مکش تیہ ہے لکشمی جی نے بہانے سے پوچھا کہ جب آپ کسی کو تارتے ہیں بھاو تارن کرتے ہیں کسی کے پرتی کرونا سے بھر کر جب درشتی پات کرتے ہیں تو کونسا سادھن اپناتے ہیں جیو کو تارنا ہو اور آپ میں پرماتمہ تو جب کسی جیواتمہ کو تارنا ہو تو پرماتمہ کرتا کیا ہے تو اتنا ہی کافی تھا بھگوان ریز گئے اس بات پر اور وہ کہنے لگے کہ جب جیواتمہ کو مجھے تارنا ہوتا ہے پرماتمہ جب جیواتمہ کو تارتا ہے تو ایک سادھن اپناتا ہے جیواتمہ کے جیون میں پرماتمہ مہاتمہ بھیل دیتا ہے سنتوں کو بھیل دیتا ہے